اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم چپٹر ایٹ الیفیٹک ہائیرو کاربنز میں تھرڈ کلاس کو سٹڈی کریں گے جو کہ ہے الکائنز اس سے پہلے پریویس آپ نے لیکچرز کے اندر الکینز اور الکینز کی کلاس کو ان ڈیٹیل سٹڈی کیا اور ان کی پیپریشن ان کے جنرل فیچرز ان کی پراپرٹیز ریکٹیوٹی اور ریکشنز کیسے ریکٹ کرتے ہیں اور کونسی کلاسز پرڈیوز کرتے ہیں پھر یوزز دیکھے تھے اسی طرح الکینز کی کلاس میں بھی ہم یہ تمام فیکٹرز کو سٹڈی کریں گے الکینز کو اگر بی ڈیفنیشن دیکھا جائے تو کیا ہیں یہ یہ بھی الکینز کی طرح الیفیٹک انسیچوریٹڈ ہائیرو کاربنز ہوتے ہیں فرق صرف الکین کے لحاظ ان کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میں ٹریپل بانڈ ہوتا ہے یعنی الیفیٹک انسیچوریٹڈ ہائیرو کاربنز کانٹیننگ ٹریپل بانڈ آر کالڈ الکینز تو انہیں ہم کیا کہیں گے الکینز اب الکینز کا جنرل فارمولا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو یہ فارمولا آپ نے ایم سی کیوز کے پائنٹ ویوز سے پیپیر کرنا ہے اس فارمولا کو دیکھیں تو یہ بسیکلیٹ کانٹینز ٹو ہائیرو جن ایٹمز لیس دین دہ کارسپوننگ الکینز یہ جو مائنس ٹو ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ الکینز کے ریفرنس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو دو ہائیرو جن ایٹمز کو مائنس کرتے ہیں تو الکینز کی کلاس ڈیویلپ ہو جاتی ہے الکین کی نسبت سے اب ان کے اندر لوئر میمبر اگر دیکھیں تو فرسٹ میمبر اور اس سے کیا کہتے ہیں ایتھائین اور دو کابن پر مجتمل ہوتا ہے یہ میمبر جیسے کہ الکینز کے اندر بھی تھا اور اس کو دوسرا کامن جو نیم ہم دیتے ہیں وہ ہے ایسی ٹائلین یہ دونوں نیم ایمپورٹنٹ ہیں موسٹ آف ڈی کیسز ریکشنز کے اندر ایسی ٹائلین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایتھائین کو ہی ایسی ٹائلین بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے کچھ جانرل فیچرز موسٹ ہے کہ الکینز ہوتے کیسے ہیں ان کا فارمولا کیا ہے ان کی لور کلاس کیا ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے سیریز کے اعتبار سے اب ہم دیکھیں گے جنرل میتھرز پرپریشن کہ کیسے انہیں پرپیئر کیا جا سکتا ہے تو جنرل میتھرز پرپریشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پہلا میتھرڈ ہے دی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کا پروسس آپ نے پریوییسلی بھی پڑھا جب ہم الکینز کی کلاس پڑھ رہے تھے اس کی پریپریشن سٹڈی کر رہے تھے تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے الوست سیمیلر ہے لیکن تھوڑے سے چینج کے ساتھ ہے کیونکہ ہم نے الکین بنانی ہے اور اس میں ٹیپل بانڈ آتا ہے تو ٹیفینیٹلی چینج ہوگا اس پروسس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ ہے کیا اس پر اس کو ڈیفائن کرنے ہائیڈرو ہیلوجینیشن کا پروسس اڈاپٹ کرنا ہے تو ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کیا ہے ڈی کہتے ہیں ریموول کو ہائیڈرو کہتے ہیں ہائیڈرو جن کو اور ہائیڈرو جن کا لفظ ہائیلوجین کی ایڈیشن سے نکلا ہے تو اس کا مطلب by name of the process ہم اگر دیکھیں تو ریموول ہے ہائیڈرو جن کی بھی اور ہائیلوجین کے گروپ کی بھی تو اسے مکمل طور پر ہم ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کہیں گے لیکن یہ جو process ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کا یہ آپ نے apply کس پر کرنا ہے کس compound کو لے کر یہ کام کرنا ہے تو وہ ہے vicinal ڈائی ہیلائیڈ اگر vicinal ڈائی ہیلائیڈ کی بات کریں تو previously ہم نے دیکھا تھا کہ vicinal ڈائی ہیلائیڈ کیا ہوتے ہیں vicinal کا مطلب ہے یہ position کے لحاظ سے یہاں پہ یہ word use کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے on adjacent carbon atoms یعنی ایک ساتھ والی carbon carbon atom پر کونسا گروپ لگا ہو ڈائی ہیلائیڈ ہے تو دو ہیلوجین کی گروپ ہونے چاہیے لائک یہ جو بھی آپ کے سامنے compound ہے جس میں CH2 with x and CH2 with x جس میں دو ایک ساتھ والی adjacent carbon پر ہیلوجین کی گروپ سٹیچ ہیں تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ڈائی ہیلائیڈ ہے کیونکہ دو ہیلوجین ہیں پلس یہ کیونکہ adjacent carbon atoms پر لگے میں ہیں تو اسی لئے یہ vicinal ڈائی ہیلائیڈ ہے تو ایسے vicinal ڈائی ہیلائیڈ سے اگر آپ ڈائی ہیلائیڈ ہیلوجین کرتے ہیں تو ہمارے پاس الکائنز کی کلاس جنریٹ ہوتی ہے وہ آگے ہم ڈائی ہیلائیڈ ہیلائیڈ ہوں پر دیکھیں کی کہ کیسے یہ process ہوگا اب اگر ہم اس کو define کریں تو definition کے مطابق the process of removal of hydrogen and halogen atom from adjacent carbon atoms is called ڈی ہائیڈرو ہیلوژینیشن یعنی ایک ساتھ والی ایڈجسن کاربن ایٹمز پر سے ہائیڈوجن اور ہیلوژن ایٹم کا ریموو ہونا آپ کے پاس کیا کرے گا وہ اس پروسس کو ہم کیا کہیں گے ڈی ہائیڈرو ہیلوژینیشن جب ایک ہی ساتھ دو کاربن سے ہائیڈوجن اور ہیلوژن ایٹمز ریموو ہوں گے تو دونوں کے پاس جو ہے ایک ایک ایٹم کی کمی ہو جائے گی تو وہ جو ان کے پاس ایک الیکٹرون آ جاتا ہے ایٹم کے لاؤس کے بعد تو وہ بانڈ بنا لیتے ہیں آپس میں شیئر کر کے اس طرح سے ڈی ہائیڈو ہیلوجینیشن کا پروسس ایڈ ڈا اینڈ دو ایٹمز کے درمیان ایک بانڈ ڈیویلپ کرتا ہے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم ٹیپل بانڈ بناتے ہیں تو ابھی دیکھیں گے کیسے با ایکزمپل ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو ویسینل ڈائی ہیلائٹ کے لیے زائری سی بات ہے کہ آپ نے ڈی ہائیڈو ہیلوجینیشن کرنی ہے تو اس کے لیے اس کی پروپر جو ہے ٹریٹمنٹ ریکوائیڈ ہے تو ویسینل ڈائی ہیلائٹ on ٹریٹمنٹ with a strong base یہاں پہ بھی strong base کا استعمال ہوتا ہے اور it eliminates two molecules of hydrogen from two adjacent carbon atoms to given alkyne two molecules of hydrogen ہیلائٹ سے مراد یہ کہ اس میں ہیڈو جن ہیلائٹ دو ہیلوجین کے گروپ اور دو ہائیڈو جن کے گروپ one by one کر کے remove ہوں گے اور adjacent carbon atoms سے remove ہوں گے تو آپ کے پاس جو ہے alkyne کی class جو triple bonded class ہے وہ generate ہوگی کیونکہ اس process کے اندر جب دو groups remove ہوتے ہیں carbon کے پاس سے تو اس سے bond develop ہوتا ہے تو یہ general reaction ہے جس میں یہ ایک ڈائی ہیلائٹ ہے one to ڈائی ہیلائٹ ایک general ہے r group لگایا ہے تو اس کی ہم generally اس کو represent کریں گے تو ہم لوگوں نے کیا کیا یہاں پر کہ ایک کاربن کے ساتھ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ adjacent carbon پر vicinal یہ ڈائی ہیلائٹ ہے کیونکہ دونوں ایک ساتھ اوری کاربن کے ساتھ ہیلوجین کا گروپ اٹھا ہے تو اب اس کی دوسری طرف ایک آپ کے بس ہائیڈوجن ہیں جو ٹاپ پر آپ کو نظر آرہی ہیں بسیقلی open اس لیے کی جارہی ہیں تاکہ ڈی ہائیڈو ہیلوجینیشن کا process سمجھ میں آسکے اب یہ سارا کام ہوگا کیسے کیا آپ base دیں گے base کے بعد ہوتا کیا ہے جیسے ہی base ہم اس میں add کرتے ہیں سمجھ میں آسکے اب یہ سارا کام ہوگا کیسے کیا آپ base دیں گے base کے بعد ہوتا کیا ہے جیسے ہی base ہم اس میں add کرتے ہیں عمومن الکوہ لکھے ویچ ہوتی ہے تو جس کاربن سے آپ ہیلوجین کو remove کریں گے اس کے ساتھ والی کاربن سے جو کہ alpha کے respect سے beta کہلائے گی اس کا hydrogen remove ہوگا یعنی یہاں سے ہیلوجین اس کاربن سے تو دوسری کاربن سے hydrogen تو یہ collectively اگر یہ گروپ نکلے تو یہ hx بنتا ہے یعنی hydrogen halide ایک نکلے گا hydrogen halide تو ایک bond develop ہوگا جب دوسرے آپ کے پاس hydrogen halide نکلے گا تو آپ کے پاس دوسرا bond develop ہوگا تو اس طرح اس single bond میں کاربن کے درمیان ایک hx سے ایک bond جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے hx کے removal سے دوسرا bond مزید یعنی دو bond اس سسٹم میں develop ہوئے ایک تو already کاربن اور کاربن کے درمیان تھا تو اس طرح سے یہ triple bond class generate ہوئی جسے آپ alkine کہیں گے اور یہ minus 2hx basically side product ہے جو اس کے removal سے ہائی وہ یہاں پہ بھی mention ہو تو کوئی issue نہیں اور ساتھ لکھتے ہیں plus 2hx تو تب بھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ process رونما ہوتا ہے اب اگر آپ اس کو بقاعدہ کسی example کے ساتھ کوٹ کر کریں تو similar group میں آپ نے پیچھے دیکھا کہ vicinal dihyalite کی simplest class یعنی دو carbon پر مجتمل ہم نے vicinal dihyalite لیا اور ساتھ hydrogen ان کے ساتھ اٹیچ ہیں یعنی CH2 BR with CH2 BR اسے بولیں کہ 1 2 di brom ethen تو جس carbon کے ساتھ جو functional group attach ہے اسے آپ اگر alpha consider کریں تو اس کے ساتھ βیٹا خیلائے گی تو پہلے پہلے کیا ہوگا آپ اس میں QH ڈال لیں کے پوٹاشیوم اسے لے KBR بنائے کا product کے اندر اب جس carbon سے آپ کا hydrogen remove ہوا ہے اس carbon سے hydrogen نہیں ہوگی اس کے ساتھ carbon سے hydrogen نکلے گی یعنی بیٹا کے پاس جو carbon کے ساتھ 2 hydrogen ایک hydrogen آپ کے group کے ساتھ مل کر last in the product water بنا رہی ہے اس جنگے اور اس process کے نتیجے میں ایک bond ہو رہا ہے لیکن جونکہ hydrogen اور hydrogen کا group دونوں ایڈجرسن carbon سے remove ہوا تو وہاں بھی ایک double bond ہوگا تو ایک دفعہ آپ کے پاس جب ایک hydrogen اور ایک halogen remove ہوا ہے تو آپ کے پاس یہ پر double bond create ہوا اس اگر by name دیکھیں تو یہ group ہے vinyl nomenclatures کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا یہ vinyl ہے اور سات bromide کا group لگا ہے تو ہم اس commonly کہہ سکتے ہیں vinyl bromide یہ تو تھا first molecule نکلا جب ہمارے پاس ایک bond ہو ہے ہم actually alkyne preparation پڑھ رہے ہیں تو triple bond generate کلاس حاصل کر سکتے ہیں وہ next step میں دیکھیں گے کام کیسے ہوتا ہے اب یہ آپ کے پاس vinyl bromide ہے صرف فرق یہ کہ CH2 تھا جو open نہیں تھا ہم نے اس کی hydrogen open اس لیے کی کیونکہ ہم نے اس remove کر نا ہے again آپ اس میں kohol کی موجود گی 150 degree centigrade دیکھ رہے ہیں اور دوسری carbon سے hydrogen OH کے ساتھ مل کر water بنائے گا اور ان دونوں گریپس کے remover سے یہاں پہ اگین ایک اور bond develop ہو گا جو آپ کے پاس مل کر collectively triple bond بنا رہا ہے carbon اور carbon کے درمیان تو اسے ہم کہتے ہیں دو carbon والا اپ پاس structure تو اسے ہم ایتھائین کہیں گے یعنی آپ کے پاس الکائن کی کلاس کو generate کرنے کے لیے اور آپ کے پاس دو اضافی bonds add کرنے کے لیے ڈی hydro halogenation کے process کو ایک دو دفعہ کرنا پڑتا ہے اسی لیے ہم vicinal di halite کا استعمال کرتے ہیں جب دو لیتے تھے ہم simple ایک halogen پر مجھت مل alkyl halide لیتے تھے کیونکہ وہاں ہمیں صرف ایک bond already ہوتا ہے اور ایک ہی develop کرنا تھا تو وہاں ہم alkyl halide سے dehydo halogenation کرتے تھے اور یہاں ہم vicinal سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں vicinal میں دو halogen ہیں اور سے دو دفعہ جب removal ہوگا تو آپ کے پاس bond دو bonds develop ہوں گے ایک already موجود ہیں تو اس طرح triple bonded class generate ہوتی ہے لیکن ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے جب آپ پہلی دفعہ molecule نکالتے ہیں تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے لیکن جب second molecule ہم hydrogen کا remove کرتے ہیں تو اسے difficulty phase کرنی پڑتی ہے اسے drastic conditions دینی پڑیں گی اس لئے پہلے 80 degree centigrade temperature تھا جب آپ نے پہلا molecule نکالا اور بعد آپ نے 150 degree centigrade temperature raise کر دیا ہے تاکہ easily groups remove ہو سکیں تو یہ آپ کے پاس ڈی hi 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 ہم چک کریں گے کچھ questions ہیں relevant exercises کے جو اس concept کو بھی لے چلیں گے اس process کو بھی لے چلیں گے اور کچھ اس میں نئی چیزیں ہم دیکھیں گے تو کچھ fact دیکھتے ہیں when we want to convert alkane into alkane and alkane into alkane with increasing carbon number یعنی ہم چاہتے ہیں کہ alkane کو alkane کی کلاس میں convert کریں یعنی single wand سے double wand اور alkane کو alkane میں convert یعنی double wand سے triple wand یعنی short ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ single wand سے convert کر کے double wand میں جانا ہو اور double wand structure سے triple wand structure چاہیئے ہو تو آپ کو کیا کرنا کریں گے تو آگے ہم اس کے کچھ features دیکھ لیتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے for this purpose we follow two processes جب آپ want develop کر تو آپ کے پاس 2 processes اور increasing carbon numbers کے ساتھ کرنا ہے پہلا process adopt halogenation پھر آپ دوسرا process adopt کریں Dehydro halogenation پھر آپ دوسرا process adopt کریں وہ ہے Dehydro halogenation کے اندر ہوگا کیا یہ آپ کے پاس ہے الکین اگر آپ نے الکین سے الکین میں جانا ہے تو دونوں صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ وہ follow کریں گے like halogenation کے اندر آپ کے پاس یا تو glorine یوز ہوتی ہے یا bromine یوز سبسٹیوشن کا process adopt کریں گے کیونکہ الکین سبسٹیوٹ ہوتے ہیں اور اگر ہم کسی الکین سے الکین میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس کی halogenation الکین کی halogenation کریں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا کیونکہ اس میں double bond ہوتا ہے تو اس میں addition کا rule ہوگا اور carbon detraclor inert solvent کی موجودگی میں آپ کلورین یا برومین ایڈ ہوگا یعنی آپ نے الکین سے الکین میں جانا ہے تو یہ ہی انگریڈنٹ یوز کرنے لیکن پروسس کیا ہوگا substitution ایک ہیڈروجن نکلے گی اور ادھر آکر ہیلوجن لگ جائے گا لیکن الکین کی الکین پرفارم کریں برومین ہی یوز ہوں لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ بونٹ ٹھوٹے گا اور آکر ان کلورین یا برومین میں سے ایٹم آکر دونوں کابن کے ساتھ اٹیاج ہو جائیں گے تو اس طرح آپ الکین کی صورت میں الکائل ہیلائیڈ حاصل کر پائیں گے اور الکین کی صورت میں مل جائے گا جو اب آپ نے پریوییس تھی پڑھا کہ دو پروسیس کے اندر ہم ڈبل بونٹ کر سکتے ہیں اور اگر سیمپل الکائل ہیلائیڈ ہو تو ایک ہی دفعہ آپ یہ جو ہے ڈی ہیلو جنیشن کر کے ایک بونٹ مزید کر سکتے ہیں تو دوسرا فیل یعنی ایک ساتھ والی کابن سے جب ہیلو جن اور ہیلو جن ہیلو ہوں گے اور ایک بونٹ ڈبل ہوگا تو الکوالک کیویش کی موجودگی میں تو اسے ڈی ہیلو 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 جنیشن کہیں گے اس سے ہمارے پاس الکین بھی بن جاتی ہیں اور الکائن بھی بن جاتی ہے ہم جب پیچھے سے پروسس کرتے ہوئے آئے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ الکین کو جب ہیلو جنیشن کیا تھا تو اس کی کچھ حالت ایسی ہوگی تھی سبستیٹوشن کے نتیجے میں ر آر آر ایکس آر آر آپ انڈرس ٹرانڈ کریں کہ یہ کابنز ہیں تو آپ کے پاس الکین کی ہیلو جنیشن سے سبستیٹوشن کے عمل کو فالو کرتے ہوئے اور اسی طرح آپ نے جب الکین کی ہیلو جنیشن کی تو آپ کے پاس کیا بنا جب بان ٹوٹ گیا تھا دبل بان تو اس میں آپ کے پاس دونوں جگہ پر آکر ہیلو ہیلو جنیشن تو آپ کا مقصد کیا ہے اوپر والے کیسے کے لئے کہ آپ نے الکین سے الکین میں جانا تھا تو ہم نے پہلا پروسس کیا کیا کہ ہم نے اس کلاس کی ہیلو جنیشن کروائی جو سبستیٹوشن پر بیس کرتی ہے سنلائٹ کی موجودگی میں تو یہ آپ کے پاس جو آپ کو نیکس میں نظر آ رہے اس طرح جب آپ نے الکین کی کلاس کو الکین میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی اور الکین پر ہیلو جنیشن اپلائی کی تو وہ بنایا اس نے چاہ رہے تھے تو آپ نے اس کے ساتھ ہیلو جنیشن پر فارم کی بانڈ ٹوٹا اور دونوں جگوں پر آکر ہیلو جنیشن اٹیچ ہو گئی جب باری باری ایک کابرن سے ہیلو جنیشن اور دوسری کابرن سے آپ نے ہیلو جنیشن کو ریمو کیا تو ایک بانڈ اور اسی طرح جب سیکنڈ مولیکل نکلے گا تو تین بانڈ پر ہو جائیں تو یہ بیسک آپ کے پاس تھیم ہوتی ہے جس کے تھو آپ کسی سنگل سے ڈبل ڈبل سے ٹیپل بانڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے صرف دو پروسس ہی فالو کرنے ہیں ہیلو جنیشن کرنی اور ڈی ہیلو ہیلو جنیشن کرنی ہے تو آپ پہلے ڈیٹیل میں دیکھیں کہ پروسس ہوتے کیسے تو آپ چیزوں کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں اب یہ جتنی مرضی کابن چین ہو آپ نے صرف کام ہیلو جنیشن ہیلو 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 بنا کر ہم ایکسرسائز دو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل 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 بنانا ہے دونوں میں ہی آپ کے پاس دو بون ہے تو یہ نہیں ہے یہ نمبر بڑھانا پڑے گا اور اپنے سٹیپل بون باغ بنانا ہے ہمیں صرف ایک ہی کام کر نیاز نیاز بان ڈیٹیل کر نیاز اپنے ایتھین کیسے کریں گے کیونکہ ایتھین آپ کے پاس اگر س ٹیپل وانڈ میں جانا ہے سیم کابنز کے ساتھ تو آپ ہیلوجینیشن کے بعد دی ہائیڈو ہیلوجینیشن کا فینومینا اڈاپٹ کریں گے اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہ ایتھین ہے ہیلوجینیشن کرنی ہے تو آپ اس میں کلورین یا برومین ایٹ کریں گے دبل وانڈ بریک ہو جائے گا تو یہ برومین دونوں کے پاس آ کر اٹیش ہو جائے گی اس طرح سے تو اس کا نیم بن جائے گا وان ٹو ڈائی برومو ایتھین دو کابن والی چین ہے تو ایتھین کہلائے گی نیکس میں آپ اسی کو لیں گے اور اس میں آپ کون سا پروسس اڈاپٹ کریں گے ڈی ہائیڈو ہیلوجینیشن اس کے مطابق کیا کرنا پڑے گا آپ کو کیا اس طرح سے تو اس کا نیم بن جائے گا وان ٹو ڈائی برومو ایتھین دو کابن والی چین ہے تو ایتھین کہلائے گی نیکس میں آپ اسی کو لیں گے اور اس میں آپ کون سا پروسس اڈاپٹ کریں گے ڈی ہائیٹو ہیلوچینیشن اس کے مطابق کیا کرنا پڑے گا آپ کو کیا اس ڈالنے پڑے گی اور الکوہل کی موجودگی میں کام ہوگا ٹو مولیکیوز یوز کریں گے ایک ہی سٹیپ کے اندر تو ایک دفعہ اس سے برومو گروپ اور ساتھ علی کابن سے ہائیڈوجن اور دوسری دفعہ اس سے برومو گروپ اور فرسٹ والی سے ہائیڈوجن تو دو آپ کے پاس مولیکیوز جو ہے یہاں سے جنریٹ ہوں گے ہائیڈوجن ہیلائیٹ کے ایک جو برومو گروپ ہے کے کے ساتھ مل کر کیا بنائے گا ٹو مولیکیوز آف کے بی آر اور اسے طرح جو ہائیڈوجن نکلیں گے وہ او ایچ کے ساتھ مل کر ٹو مولیکیوز بنائیں گے وارٹر کے تو اس طرح سے جب دو مولیکیوز نکلیں گے ون بائی ون کر کے تو یہاں پر پہلے آلرڈی ایک بانڈ موجود ہے دو اور بانڈز دیولپ ہوں گے جس کی ویسے ٹیپل بانڈ جنریٹ ہوگا اور ہم ہمارے پاس یہ جو کلاس آئے گی پہلے کیا اور پھر ڈی ہائیڈو ہیلو جنیشن کا پروسس فالو کیا تو آپ کے بس آسانی سے ایزیلی یہ دونوں پروسسز آپ نے الگ لگ ڈیٹیل میں پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے بانڈ ڈیولپ کر لیا اب اسی طرح ایک اور کوئسٹن بھی ہے پارٹ نمبر سی اسی کا ون بیوٹین سے ون بیوٹین میں جانا ہے اگین اتنی کابن سے دونوں میں جس سے کام کرنا ہے اور جس پہ جانا ہے تو کابن نمبر کا تو چینج یہاں میں ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے صرف ایک ہی چیز جو ہمیں ریکوائیڈ ہے وہ ہے بانڈ پہلے ڈبل بانڈ ہے اب ہمیں ٹریپل بانڈ چاہیے تو ون بیوٹین کا سٹرکچر آپ لکھیں تو چار کابن آپ بنائیں گے پہلی کابن پر آپ ڈبل بانڈ لگائیں گے باقی ہائیڈو جنز آپ پورے کر لیں گے ون بیوٹین اب اس میں جب آپ فرس پروسس میں کیوں کہ اگین آپ نے بھی پڑھا کہ آپ نے ہیلوجینیشن پہلے کرنی ہے تو جب ہیلوجینیشن کے لیے برومین ڈالیں گے سی 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 ل فور کی موجودگی میں تو جہاں ڈبل بانڈ ہے وہ بریک ہو جائے گا دونوں جگہوں پر آکے برومین اٹاچ ہو جائے گی تو جو سٹرکچر آپ کے پاس بنے گا وہ بنے گا ون ٹو ڈائے برومو بیوٹین چار کابن پر مشتمل ہے اس لیے نیکس ٹپ میں آپ اس کو لیں گے اگین ایزا ڈر ایکٹینٹ اور اس میں ٹو کیو آج کے مولیکنو ڈالیں گے ان در پریزنس ڈال کوحل بس ایک تصویلس کی بیس ایڈ ہوگی اس طرح سے یہاں سے ٹا کابن سے برومو گروپ اور سیکنڈ کابن سے ہیلوجین ریمو ہوگی ایک مولیکن اس طرح دوسری کابن سے آپ کے پاس ہیلوجین اور پہلی کابن سے ہیلوجین کا گروپ اس طرح سے دو ایچ بی آر کے مولیکوس یہاں سے ریمو ہوگے جو بی آر کا گروپ ہے وہ اٹاشیوم کے ساتھ مل کر ٹو کے بی آر بناے گا اور جو ہائیڈوجن کے جو گروپس یہاں سے نکلیں گے وہ او ایچ کے ساتھ مل کر وارٹر کا مولیکیور جنریٹ کریں گے اور ٹو وارٹر کے مولیکیور جنریڈ رو ہوتے ہیں تو دو ہائیڈوجن ہائیلائٹ کا گروپ جب ریمو ہو رہا ہے تو دو آپ کے پاس بانڈز ہوں گے اور ایک آلڈی موجود ہے تو اس طرح ٹیپل بانڈ آ جاتا ہے سٹرکچر کے اندر اور چار کابن پر مجتمع آپ کے پاس اس سٹرکچر کو ہم کیا کہیں گے بیوٹائن دیٹس ایکچولی کالڈ پیور فارم ون بیوٹائن کیونکہ فرسٹ پر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ ساتھ منشن کریں گے ون بیوٹائن جو آپ کنوائین کے تھوہ حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے اگین یہاں پر دیکھا کہ پہلے ہم نے ہیلوڈینیشن کی اور سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے ڈی ہائیڈو ہیلوڈینیشن کی اور اس طرح ہم آسانی سے ایک بانڈ ڈیوڈ کر لیتے ہیں by the phenomena of ہیلوڈینیشن and ڈی ہائیڈو ہیلوڈینیشن this is all about for today best of luck